ماباپ کو تکلیف و جھوٹ بولنے والے کو خدا معاف نہیں کرتا یہ باتیں سید امیل القادری نے کہی مہراشت مالے گاؤں خاندان کے جسم و شراغ مفتی سید امیل القادری نے کہا کہ مجحب اسلام میں مسلمان کا ماباپ کی سیوہ نہ کرنا و جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے مومن کو ہمیزہ ماباپ کی سیوہ بابہلائی کی راہ پر قائم رہنا چاہیے کیونکہ ماباپ کی سیوہ نہ کرنا و جھوٹ پر قائم دیوار جلد ہی دھراسائی ہو جاتی ہے سچائی ہمیزہ منجلوں کو تی کرتی ہے آج کا جو یہاں پر پروگرام تھا وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ایک بیٹے کو ایک بیٹی کو اپنے ماباپ کے ساتھ کس طرح کا برطاو کرنا چاہیے یہ اس میں پیغام دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے اس مغربیت زدہ دور میں یعنی ویسٹرن کلچر کی طرف جو آج نئی نسل راغیب ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ کے اندر ماباپ کے ساتھ بغاوت ہے بے عزتی ہے ماباپ کا رسپیکٹ نہ کرنا آج یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں تو یہاں ہمارے شفیق چودری صاحب نے محسوس کیا کہ نئی نسل کو پھر سے ماباپ کے ساتھ وفا کا درست دیا جائے اور چونکہ ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسلام تو کہتا ہی ہے لیکن اسلام کے ساتھ ساتھ ہر مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور آج کی جو محفل تھی آج کے جو پیغام تھا وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں تھا بلکہ ہر مذہب کے انسانوں کے لئے تھا اس کے لئے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اسلام میں جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایڈوکیشن نہ دی جائے ایڈوکیشن سے پہلے ان کو کیریکٹر اخلاق اس کی تعلیم دی جائیں عام طور پر آئی ایس یا ایپی ایس یا جو بھی آلہ ڈگریہ حاصل کرنے کے بعد جو ماباپ کو چھوڑ دیتے جیسا کہ آپ لوگوں نے بتایا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایڈوکیشن تو ہوتا ہے لیکن مورال ایڈوکیشن نہیں ہوتا اور ان کے پاس جو ہے وہ ایک اخلاقی جو تعلیم ہوتی تربیت ہوتی وہ نہیں ہوتی اس کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے ورنہ الحمدللہ مذہب اسلامی یہ ہے کہ جو جتنا مذہبی اور دھارمک بنتا چلا جاتا ہے وہ اتنے ہی اپنے ماباپ کی عزت قدر اور احترام سیکھتا چلا جاتا ہے اسی لئے میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو ہر ڈگری دلائیں لیکن پہلے ان کو اخلاق سکھائیں ان کو مورال ایڈوکیشن کی طرف مائل کریں تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے اگر تعلیم کے ساتھ تربیت ہو تو ایسا نہیں ہوگا ہمارے جو ادارے ملک کے ہیں کسی بھی مذہب کے ان کو چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت دیں کیونکہ مذہب کوئی بھی ہو بد اخلاقی تو کوئی نہیں سکھاتا مذہب کے اندر پرندوں کا احترام ہے جانوروں کا احترام ہے تو ہم لوگ اگر یہ کریں کہ اگر اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ اداروں میں تربیت دیکھیں کیا ہوتا ہے ایڈوکیشن جو ہے نا وہ ایک ٹارج کی طرح ہے ٹھیک ہے ٹارج اگر چور کے ہاتھ میں جائے کیا ہوگا وہ ٹارج کی روشنی میں رات کی اندھیرے میں روشنی کرے گا اور اس سے لوگوں کے گھر لوٹے گا لیکن اگر وہی ٹارج ایک شریف انسان کے ہاتھ میں جائے تو وہ اس اندھیرے کے اندر لوگوں کی مدد کرے گا تو ایڈوکیشن ٹارج کی طرح ہے اب ہمیں دینا کس کے ہاتھ میں یہ اداروں کو سوچنا چاہیے پہلے بچوں کو شریف بناو ان میں شرافت پیدا کرو اخلاق پیدا کرو پھر علمکی ٹارچ ان کو دو تو وہ لوگ اس طریقے سے بگڑیں گے نہیں بلکہ قوم کو سدھا رہیں گے اور وہ خود بھی سدھرے ہوئے رہیں گے آٹھ پوری دنیا میں جتنا فتنہ وساد ہے وہ لوگ یہی ہے پڑے لکھے تو ہیں لیکن اخلاق ان کے پاس نہیں ہے تربیت ان کے پاس نہیں ہے اور مورل ایڈوکیشن ان کے پاس نہیں اس لئے یہ مسائل ہیں ملانا سید امیل القادری سوموال کی رات میں گونڈا کے گلدرہ علاؤ الدین پرگاؤں میں سیٹھ سفیقس چودھری دورہ آیوجت عزمتے والدین کانفرنس میں دنی جلسے کو سمبوت کر رہے تھے انہوں نے مسلمان سے قرآن اور حدیث پر عمل کر زندگی گزارنے کی تاقرید کی کانفرنس کی سرواز سنت تبریج ہارکھنڈ کی تلاوت قرمان ہوا ملانا سید امیل القادری نے کہا کہ منس جیسی سنگت اختیار کرے گا اس پر ویسا ہی اثر پڑے گا آج مسلم سماج میں بیبین کروٹیاں فیل رہی ہیں اور جھوٹ فرے بور چنگل کھوری کو اپنے زیون میں اپنا لیا ہے لیکن یہ ہمیسا ہی انسان کو حالا کرنے والی ہوتی ہے سچا مسلمان اپنے ماباب کی سیبہ کے ساتھ ہی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اس موقع پر سید محمد مہمیہ نے کہا کہ مطرم سماج میں فیل رہی کروٹیوں کا موقع وجہ مطرم سماج سچھا میں بے حد پچھرا گوا ہے اس کے لئے ایک جو ٹھوکر زاگرکتہ بھیان چلانے کی آوستتہ ہے انہوں نے کہا کہ سماج کے لوگوں کو سچھا کے پر تھی زاگرک ہونا ہوگا تب ہی بدلاؤ کی امیت کی جا سکتی ہے آج کا جو یہ یہاں کار کرم تھا یہ ماباب کے تعلق سے تھا وہ بچے جو اپنے ماباب کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے ساتھ صحیح اہوار نہیں کرتے تو اس کے لئے خاص طریقے سے اسلامی سکولر اللامہ امین القادری صاحب نے لوگوں میں یہ بیداری پیدا کی کہ اپنے والدین کا عدب کریے اپنے والدین کی خدمت کریے اپنے والدین کی فرما برداری کریے ان کی جازہ سے زیادہ سیوہ کریے اور ان کی دعائیں لے کے دنیا اور آخرت میں کامیہ ہو جائیے ہم آپ کے مادہم سے پورے دیش کے نوجوانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اگر ان کے ماباب ہیں تو اپنے ماباب کی زیادہ سے زیادہ سیوہ کریں ان کی باتوں کو مانیں ان کا احترام کریں ان کی خدمت میں دن رات کو گزاریں یقیناً وہ یہ کریں گے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں بنی گئے گی ماتا پتا اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اچھے کام ہم اپنے ماتا پتاؤں کے لیے ان کی احسالِ ثواب کے لیے کریں دیکھئے ہمارے دیش کا نظم و نظام اس طریقے سے ہے کہ وہ کسی ایک مذہب کی طرف جائی نہیں سکتا جس طریقے سے سمویدھان نے جو ہم لوگوں کو آزادیاں دی ہیں جس طریقے سے سمویدھان دیش کا بنا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد یقیناً آپ نے پڑھائی ہوگا تو کسی ایک مذہب کی پیروی سمویدھان ہمیں دیتا ہی نہیں اس کی اجازت ہندوستان تو یہ ایسی ایسا ملک ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے مذہب پر پوری طریقے سے آزادی دیتا ہے یہ ایسا خوبصورت ملک ہے کارکرم پہ دوران کپیل امبر کلکتوی نے ساندار نبت پڑھ کر واہ واہی بٹوری آئی فی آتیتھیوں یوں آگن تکوں کا سیٹھ صفیق چوتری نے سکوری آدھا کیا مولانا سید مہمی میاں نے سویستو سانتی راش کی ایک تاکھنٹا اور انتی کی دعا مانگی میں نے ہندو اور مسلم ملا کے دس تے بارہ جار کا کھانا بنوایا تھا اور پبلک جو بھی آئی ہو میں نے چھ سالے چھ جار کورسیاں لگوایا تھا اور جو بھی پبلک رہی ہوئے